میں حیران ہوں جواب کیسے کیسے آگے سے دیتے ہیں ایک مرکز ہے انہوں نے جواب دیا میں نے ان کو کہا کہ اتنے حوالہ جاتے ہیں کہ یہ جو روافظ ہیں یہ یہود اور نصارہ سے بدترین ہیں یہود اور نصارہ اتنے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے نقصان دینی جتنے یہ ہیں ساتھ آٹھ حوالے میں نے امت کے آئیمہ کے دکھا ہے لیکن ان لوگوں کا مزاج ہے وہ ایک جالی روشن خیالی رکھتے ہیں نہ آلہ حضرت ان کو راست آتے ہیں نہ حضرت مجدد الفیسانی راست آتے ہیں نہ داتا صاحب آتے ہیں نہ غریب نواز آتے ہیں ان کی کتنی عبارتیں پیش کریں بس وہ گول مل کر جاتے ہیں رحمت اللہ میں نے ان کو ان کے باپ کی عبارت نکال کے تفسیر سے دکھا دی کہ تمہارے باپ نے یہ لکھا ہے تم نے جواد نکوی کو جپے مارے ہیں وہ لکھتا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ سے زیادہ نقصان دے ہیں تو انہوں نے مجھے جواب پتا کیا دیا ہے چھپا ہوا ہے نیٹ پر موجود ہے ہر طرف پہلا ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ سجادہ نشین صاحب میں ہوب ہوں ان کے لفظ پر دوں کہ اپنے مریدین تلامزہ کو حق کی ترجمانی کرو اور الہادو لا دینیت کے نئے نئے فتنوں سے نمٹنے کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کر دو الہادو لا دینیت کے کون سے فتنے نئے نئے کون سے فتنے قربان جائیں ان لوگوں کے علم پر کیا مجتہدانہ سوچ والے علمات ایار کیے ہیں کہ جو سو فی صد اسلام دشمن ہیں ان سے تو معنقہ کر کے جونی میں بیٹھو یا جونی میں بٹھاؤ اور نئے نئے فتنوں سے نمٹو او بے وکوفو تمہیں نئے کی خبر کیسے آئے گی اگر پرانوں کی گود میں بیٹھو گے نئے فتنے کو بھی کوئی رگڑے کا تو امام احمد رضا بریلوی کا کوئی مرید لگڑے گا یہ صلح کلی کی پتیاں کچھ نہیں کر سکتی صرف یہ گنجائش ہے کہ اب نئے فتنے کا تجھے کیا پتا اسے کیا پتا ہے نئے فتنے سے یاری بھی کرو پیسے بھی لو سب کچھ کرو اور کہو ہم نئے فتنے سے نبٹیں گے پتا کیا چلے گا دس صدیوں بعد چلے گا کہ ایک نئے فتنہ تھا تو جس کے بارے میں باپ لکھ گیا کہ یہ یہود اور نصارہ سے زیادہ خطرناک ہے تو یہ تمہاری سوچ ہے کہ اسے تو گود میں بٹھانا ہے اور کسی نئے فتنے سے نمٹنے کے لیے ارادہ کرنا کبھی کوئی لگو گے یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو ہمارے اصلاح کے پیغام کو یہ غیر مؤثر کرنے کے لیے ایسی آگے سے بدماشیاں کرتے ہیں اور ایسی بے وقوفیاں کرتے ہیں نئے فتنوں سے نمٹنا تو یہی ہوتا ہے چلو روافظ والا خوارج والا تمہیں نیا نہیں لگتا تو غازی ممتاز کے معاملے پر سیطان تاثیر والا فتنہ تھا وہ تو نئے ہی تھا نا تو کیا تیر مارے تم نے وہی سجادہ نشین چمٹا رہا وزارت سے اور اسے تاریخ میں وہ داغ ملا کہ تاریخ اسلامی میں اگر کسی نے نموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرو کو غازی کو پھندے پہ چلایا وہ کمینہ نواز شریف اور یہ سجادہ نشین اس کا وزیر مملکات وفا کی مزیر تمہذبی ہو یہ ہے فقر غیور لوگوں نے دعائی کی کہ کم از کم وزارت تو چھوڑ دو گنگیں پھول نہیں سکتے تو نئے فتنے کے لیے تم وزارتیں لے کے فتنے کا مقابل کرتے ہو فتنے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر فتنے کی تعریفیں کر کے فتنے سے وزارت کی تنخواہ لے کے کہتے ہیں نئے فتنے سے نمٹیں گے چھوٹ ہے باز آؤ توبہ کرو آپ جان تو رہے ہیں نا میں کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھیرا شریف جہاں نیک بندے ہوں جگہ ہو علم ہو اس کی شریف ہے مگر ایسے ہماکت زدوں کو میرا چین ہے تم نے یہ پوسٹ لگا کر ہماکت کی بے وکوفی کی دجل کیا ہم حق کی ترجمانی کر رہے ہیں اور تم باطل سے جپیاں لگا رہے ہو ان کے پاس بوٹیاں کھاتے ہو اور انہیں کھلاتے ہو تمہارے باپ نے یہ کہا جن کو تم بار بار ملاتے ہو اپنے باپ کی تو مانو حضرت کی نہیں مانتے نئے فتنے نئے فتنے اقبال کہتا ہے نئی بجلیاں کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستیں خالی اب بند ٹوٹا ہوا ہو رفز کا سب ڈوب رہے ہوں یہ کہتا ہے ان کو ڈوب لینے تو اگر آگے کہی سے ٹوٹا نہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے یہ سوچ ہے ان کی مجتحدانہ علمات یار کی ہوئے ہیں موسیقی